دوستو کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیابی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر کچھ ایسی خاص سیٹ اف کوالٹیز یا ایسی ہیبٹس کو پیدا کریں جو اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ضروری ہیں میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ ایک گرافک ڈیزائن کی فیلڈ میں کامیابی کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں کہ جن کو اپنے اندر پیدا کر کے آپ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں دوستو ان کوالٹیز کے اندر جو سب سے پہلی اور سب سے ایمپورٹنٹ کوالٹی ہے وہ ہے پیشن جی ہاں پیشن مطلب کام کرنے کی لگن جوش اور جذبہ دوستو مشہور ٹی وی سیلیابیٹی اوپرا ونفرے کی ایک سیئنگ ہے let the passion drive your profession یعنی کہ اپنے پروفیشن کا فیصلہ اپنے شوق کی بنیاد پہ کیجئے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کے گرافک ڈیزائن میں انٹرسٹ یا پیشن کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے تو دوستو میں آپ کو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ دینے لگا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھئے اور اس کو آزمائیے آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا دوستو جب بھی آپ کبھی بھی کوئی بھی ڈیزائن بنائے وہ اپنے اردگرد موجود اپنی فرنڈز یا اپنی فیملی میمبر سے ضرور شیئر کریں اور اس ڈیزائن کے بارے میں ان سے ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کریں اس سے آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا جیسے جیسے وہ لوگ آپ کے کام کو پسند کرنے لگیں گے اور آپ کے کام میں بہتری آنے لگے گی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گرافک ڈیزائن کے اندر انٹرسٹ آٹومیٹکلی بڑھتا چلا جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس کورس کو بھی بہت پیشنیٹلی میرے ساتھ مل کے کریں گے اور ہم اس کورس میں بہت کچھ لین بھی کرنے والے ہیں دوستو اس کے بعد جو دوسری اہم کوالیٹی آپ کو ایک اچھا گرافک ڈیزائنر بنا سکتی ہے وہ ہے پیشنس جی ہاں پیشنس یعنی کہ سبر دوستو آن لائن فیلس مارکٹ میں کام کرتے ہوئے آپ کو بہت سی ایسی سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جب آپ کو آپ کا کلائنٹ آپ کا سبر آزمانے کی کوشش بھی کرے گا جی ہاں وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی بھی ایک خاص ڈیزائن کے لیے ایک سے زیادہ یعنی کہ دو تین یا سمٹائمز آپ سے وہ چار ڈیزائن آپشنز بھی مانگ سکتا ہے اس کے علاوہ وہ سمٹائمز آپ کو کوئی ایسا ڈیزائن بنانے کیلئے بھی کہہ سکتا ہے جو آپ کو خود کو اچھا نہ لگے تو ایسی سیچویشن میں آپ کیا کریں گے جی ہاں بلکل صحیح آپ لوگ سبر سے کام لیں گے اور بہت پیشنس کے ساتھ یہ جاننے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ کیا ہے اور اس کو اس کی ریکوائیمنٹ کے مطابق ڈیزائن بنا کے دینے کی کوشش کریں گے دوستو تیسری ایسی کوالٹی جو کہ آپ کو بہت ہی اچھا گرافک ڈیزائنر بننے میں مدد دے سکتی ہے وہ ہے پریکٹس جی ہاں پریکٹس گرافک ڈیزائن کے اندر بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے دوستو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے بلکہ ہم اکثر اپنی ڈیلی لائف کے اندر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں پریکٹس میکس امین پرفیکٹ جی ہاں ایک گرافک ڈیزائنر کے اوپر یہ فریز بلکل صحیح ثابت ہوتا ہے آپ تب تک اچھے گرافک ڈیزائنر نہیں بن سکتے جب تک آپ ڈیزائن کی بہت زیادہ پریکٹس نہ کریں اس کورس میں میری پوری کوشش رہے گی کہ آپ لوگوں کو میں گرافک ڈیزائن کی پریکٹس کرواتا چلوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ چل کے اس کورس میں ڈیفرنٹ اسائنمنٹس جابز کی پریکٹس کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ آنلائن فریلانس مارکٹ کے اوپر کام کر سکیں اور اچھے پیسے کم آسکیں دوستو اپنی ساری بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے چلے آئیں میں آپ لوگوں کو ایک مشہور لیجنڈری آرٹس پابلو پیکاسو کا ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں دوستو ایک دن کیا ہوا پیکاسو ایک باگ کے اندر بیٹھا ہوا پینٹنگ بنا رہا تھا اتنے میں ایک خاتون اس کے پاس آئی اور اس کو پہچانتے وال سے کہنے لگی کبھی تم میرا ایک پورٹریٹ پینٹ کر دو حالانکہ وہ مصروف تھا لیکن اس نے خاتون کی پرزور ہسرار پہ وہ پورٹریٹ پینٹ کرنے کی حامی بھر لی اس کے بعد کیا ہوا پیکاسو نے جلدی سے اپنا کینوس نکالا پینٹ بروش نکالا اور ایک منٹ سے بھی کم عرصے کی اندر اس خاتون کا ایک بہترین سا پورٹریٹ پینٹ کر دیا جب خاتون نے اس سے پیسوں کے بارے میں پوچھا تو جانتے ہیں پیکاسو نے کتنے پیسے مانگے پانچ ہزار امریکن ڈالر جی ہاں پانچ ہزار امریکن ڈالر جو کہ اس وقت بھی ایک بہت خطیر رقم تھی یہ سب سن کے وہ خاتون نہ صرف حیران ہوئی بلکہ پریشان بھی ہوئی اور اس سے کہنے لگی کبھی تم نے میرا یہ پورٹریٹ تو صرف ایک منٹ سے بھی کم ٹائم میں بنایا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے اس کے اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے ہو اس پہ جانتے ہیں پیکاسو نے کیا کہا پیکاسو کہنے لگا محترمہ اس پوری مہارت کو حاصل کرنے کے لیے میری تمام زندگی گزر چکی ہے جی ہاں تو ہم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اچھا گرافرک ڈیزائنر بننے کے لیے پیشنز پریکٹس اور پیشن کی کس قدر اہمیت ہے موسیقی